ہلو دوستو نمازکار ایک پھر پھر سے میں اپنے چینل رضا زندر تنتر میں آپ کے سوابت کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں پدماوٹی بری سادنہ کے بارے میں نام سے ہی جائر ہوتا ہے پدماوٹی کہ یہ پدماوٹی مطلب کمل کے پھول سے ریلیٹیڈ ہے سمبان دیتا ہے پدما مطلب کمل کے پھول میں کون نواز کرتی ہے مال اچھ میں نواز کرتی ہے تو یہ سادنہ اسی کے بارے میں جاننے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو پہ آخری تک بنے رہے ہیں تو پدماوٹی بری سادنہ میں یا ایک پرکار لچمی سادنہ ہی آئی ہے جس کی سادنہ کو کریں گے تو آپ کی پاس جو دھن سمپتی کی سمسیہ ہے دریدرترہ کی سمسیہ ہے وہ دور ہوتی ہے اور اچھت ماترہ میں آپ کی پاس روپی آنے لگتے ہیں چاہے آپ کی کام کرنے میں آپ کام کم کرتے ہیں لہا بھدی کام دنیہ دیکھ ہونے لگتی ہے مطلب چاروں طرف سے آپ کی گھر پیسے برسنے لگتے ہیں کہ آپ خود اچھم بھی ہو جاتے ہیں یہ کام تو آپ نے نہیں کیا تھے یہاں سے کسے آمدانی آگئے اس طرح سے پدماوٹی پری پریسیتیاں کر دیتی ہیں کہ روپے بہت زیادہ ماترہ میں آنے لگتے ہیں کھرچک کم ہونے لگتے ہیں آپ کے تو یہ سادنہ کرنے کی ویدھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے جب مہ پدماوٹی پری آپ کو دھن سمپتی پردان کرتی ہے تو سبھید سمپتیوں کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہوتا ہے کچھ سمپتیاں دھرمارتھا کی کاموں میں آناتھا لائے کی کاموں میں ویدھا آسراموں میں جن کلیان کے کاریوں میں بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں تب اس طرح کی چیزیں پھلیت ہوتی ہیں سب کی پورے کے پورے روپی آپ دھبا کر رکھ لیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑا سکتا ہے چلیے سادنہ ویدھی سمجھئے اس کے لئے آپ کو کسی ایک آنٹ جگہ میں جانا ہے چاہ گھر میں بھی ایک آنٹ جگہ ہے تو وہاں آپ کر سکتے ہیں یا کھولے آکاس کے نیچے پہ آپ کہیں نرجنون میں جا سکتے ہیں بگیچے میں بھاگ بگیچے میں جا سکتے ہیں ندی کے کینا رہے جا سکتے ہیں تیکانت جگہ پہ جانا ہے اور وہاں پہ اس کو سوہ لاکھ کی ماترہ میں آپ کو جاپ کرنا ہے گیارہ دن میں آپ کو سوہ لاکھ کی جاپ سنکھیہ کا پوری پورا کرنا ہے آپ کو اور گیارہ دن کے بعد بارویں دن آپ کو بارہ ہجار پانسو منتروں سے آوتی دینا ہے تو آوتی کرنا ہے تو آوتی کے لئے جو سماغری لگے گی وہ بتا دیتا ہوں میں تیل، گھی، مدھو، چامل، جاؤں ان سب کو ملا کر آپ کو شاماگری بنانا ہے اسی کی آوتی آپ کو اگنی میں آوتی دینی ہے جہاں پر آپ سادنہ کے لئے بیٹھیں اس کے آس پاس پورے واتورن کو سوگندیت، سواسد بنا لیں مطلب ہیترے کچاروں طرف چھڑکاو کر دیں اپنے وستروں پر بھی چھڑکاو کریں پورا کیا رمک کر کے بیٹھنا ہے اس سے ماں، دھن، دھان، سمپتی آپ کو پردان کرتی ہے اس کے لئے جو منطر ہے وہ اس پرکار ہے اوم، آم، کروم، ہرم، ایم، کلیم، حروم، پدما، واتیا، نما اسی کو آپ کو جاب کرنا ہے اور کوئی زیادہ ویسے سس میں ویدھے ویدھان نہیں ہے پوجہ جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں انہی گھریا کلاپوں کا آپ کو نپالن کرنا ہے کوئی ویسے طریقے نہیں ہیں باقی منطر جاب کرنا ہے آپ کو گیارہ دن تک باروے دن آپ کو بارہ جار پانسو منطروں کی آوتی دنی ہے مونگے کی مالا سے آپ استعمال کرنا ہے آپ کو اور جو آوتیک ساماگری میں نے بتایا تیلگی، مدھوچا اور جو اس کا استعمال کرنا ہے آوتی دینے کے لئے کسی آوتیش کا استعمال نہیں کرنا ہے تمہاں پدماوتی پریپ پرسنہ ہوتی ہے اور آپ کو دندھانے سے بارپور بناتی ہے دنیواد